اتجاج ہو چاہے میاں صاحب کے خلاف ہو چاہے خادیسہ کے خلاف ہو گالم گروچ نہ ہو یہ ٹاماٹر پینکے جانے نہ ہو بے شک آپ اتجاج کرے آپ کا حق ہے لیکن ہم پہ یہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ہم کسی برکر کو یہ شے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کریں ایکسپلینیشن میں کب تک دیتا رہوں گا جب میں کہتا ہوں دو لوگوں کی میں نے بات کی ہے وہ لوگ جو خان کے نام پہ لوگوں سے چندے بٹھوڑتے ہیں جو فوجی بگوڑے ہیں بسمس ہیں کوڑ مارشل ہوئے ہیں ان دو کی بات کر رہا ہوں السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے راج عادل راجہ اور ایدربیدی کی ان دو کی میں نے بات کی اگر کوئی ان پر سٹرینڈ لیتا ہے تو چیلنج ہے کہ لے لے جتنا لے سکتے ہیں اور ان لوگوں نے وطیرہ بنا لیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کی خواتین کی عادت کو طبائی فک کہتے ہیں ہماری تمام لیڈرشپ کو یہ ٹریٹر کہتے ہیں کون ہو بھئی تم لوگ کہاں سے آپ نے یہ حق لے لیا ہے اور جب ہمارے سوشل میڈیا پہ ان الزامات کا جواب کوئی نہیں دے گا تو پھر ہم خود بولیں گے لہذا پی ٹی آئی کی تمام کی عادت کو یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں لیڈروں سے بھی پیسے اندھتے ہیں اگر آپ ہمیں خوش نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا کوئی سکینڈل نکال لیتے ہیں کوئی جھوٹ کوئی بکواس کر لیتے ہیں لہذا ایسے بلیک میلنگوں ہم تو وقیل ہیں ساری زندگی ایسی گنگیوں کو نہیں بڑھتے آئے ہیں لہذا اب میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ روزانہ جو ہیں ان کی یہ گناہوں نے چہرے جو ہیں یہ قوم کو ملک کو اور بین الاقوامی دنیا میں بتائیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا کا انہوں نے بنا دیا کہ اپنے اوپر وہ شادر ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہیں جو ہمارے وائلنٹیئرز ہیں ان کو میں نے ٹائگرز کا خطاب دیا ہے انہوں نے جو خدمات پارٹی کی اور رول افلاکی کی ہیں وہ بمثل ہیں یہ لوگ تو اپنے دنیاوی مقاصد کیلئے ہمیں کبھی لڑواتے ہیں کبھی ہماری اوپر حضمات لگاتے ہیں تو لہٰذا یہ بزاست رہی ہے اچھا مروض صاحب میرا آپ سے بھی سوال ہے اور ریاست علی ازاد صاحب سے بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی ڈیجیٹل میڈیا والوں کی تعریف کرتی ہے یا ان پر تنقید کرتی ہے تو جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹر لوگ ان پر اسلامباد آئی کورڈ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورڈ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ سارا مروض دیجیٹل میڈیا والوں پر ڈالتی ہے جاتا ہے جو یہاں پہ میڈیا پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے ازاد صاحب تو میرے باپ جواب دیں اگر آئی کورڈ میں پابندی لگتی ہیں تو میرے بائی کی کمزوری ہو گی کیونکہ یہ صدر بار جو ہیں وہ ہمارے حقوق کا میڈیا کے حقوق کا بنیادی شہری حقوق کا ذمہ دار ہوگا سپرین کورڈ بار کی سپرین کورڈ بار کی کیونکہ صدر کے ہوتے ہوئے اور کیبینٹ کے ہوتے ہوئے کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہیں گلہ گونٹ سکے میں اس پہ انصر کروں گا اسلامباد ہائی کورڈ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے سار ہم بار کھڑے ہوتے ہیں میری بار سنیں دیکھیں آپ کے پاس کارڈ اگر ہے صافیوں کا تو آپ کو اجازت ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں کارڈ آپ کے پاس اور اگر آپ کو کوئی نہ جانے دے تو میں ذمہ دار ہوں میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صافیوں کی آزادی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہم بطور بار آپ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے آپ کے تمام کیسز میں بطور صدرمہ پیش ہوتا ہوں اور آئندہ بھی ہوں گا اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی پہ بندی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے شیرف زل مروض صاحب شیرف زل مروض صاحب یہ بتائیے گا نومبر نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جارے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے کونسی ایسی سٹریٹیجی ہے کونسا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر علیف نہیں دیں گی تو ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے عدالتوں کی ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے شیرف زل مروض صاحب شیرف زل مروض صاحب یہ بتائیے گا نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جارے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے صاحب کی ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے جیسے انداز سے اپنی مردی سے یہ دیتے ہیں اپنے وقت پہ اتنا کینچ کانچ کے کہ خان کے سوا سات سے زیادہ میاد ہو گئی ہے کسی تین سو دو میں نہیں ہے جیلی مقدمات میں ہے ست میں بری ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی زمانت ساہت تب ہوگی جب نیچے سے کوئی سزا کا فیصلہ آ جائے گا اور یہی ہوتا آیا ہے تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہیں وہ عوامی ایڈیٹیشن کی مرہون منت ہو گئے اگر پاکستانی نکلیں گے ہمارے ساتھ لاکو کی تعداد میں احتجاج کریں گے اور ان کا یہی زور تھا دی چوک میں آپ نے دیکھا اگر اس وقت قیادت آ جاتی تو لہذا دی چوک دو تین دن کا درنجو تاو ان کی حالت پگل دیتا اب جو علی امین خان نے بات کی ہے اور جو اب ایٹی ای کی قیادت کا متفقہ فیصلہ ہے اور میں اسے مکمل اتفاق کرتا ہوں حتمی اتجاج ہوگا جب آنا ہوگا تو یہ سوچ کے ہم جائیں گے اور نکلیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوا سکتا ہے اچھا مرہون صاحب یہ بتایا لہذا میں تمام کشتیاں جلا کر جائیں گے اور انشاءاللہ خان کو چلوائیں گے کیسے ورکر کو انشور کروائیں گے کہ قیادت ڈی چوک سے بھاگے گی نہیں ہزارہ والا رستہ نہیں اپنایا گی پھر پشاور نہیں پہنچے گی ورکر تو بہت بیوس ہوا سکتا ہے جو جس شخص کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس شخص کی اکیلے کی اتنی کانٹریبیوشن تھی کہ پانچے اتجاج اس کے تفیل ممکن ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا پاکستان سن لیں جس دن اتجاج ہوگا اور اگر ہم جا کے میڈیا پہ بیٹھ کے پیدے کہ ہم زمہ دارے آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پھر پاکستانی اور ہمارے ورکرز ہم پیسے مات کرتے ہیں ہم علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ ڈی چوک میں موجود ہوں گے جب فیصلہ ہو یہ اغوا جو تعدیرات پاکستان کے دفعہ تین سو پینسٹھ کے تحت جرم ہیں پھر آپ سے بیجامے رکھنا تین سو اکتالیس تین سو بیتالیس تعدیرات پاکستان کے تحت جرم ہیں پولیس دو ڈائیس سالوں سے ان جرائم کا ارتکاب کرتی آ رہی ہے اور نہ ان کو یہ لحاظ ہیں کہ ایک لیڈر آف دا سینٹ اپوزیشن کا لیڈر ہیں سینٹ میں ایک کونی اسمبلی میں ایک پنجاب اسمبلی میں ایک سابق اسمیکر ہیں ایک ہماری سونی اتیاد کونسل کا چیرمین ہیں ممبر پارلیمنٹ ہیں جب ان کے ساتھ اس طرح اور آئے تو آپ پاکستانی خود اندازہ کر لیں کہ عام شہری کی کیا دربت بناتے ہوں گے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف وردیاں اب بھی رکی نہیں ہیں کچھ روز پہلے شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو قاضی صاحب کے خلاف جو برطانیہ میں احتجاج کیا گیا اس میں جو ایک لڑکا ہے اس کے والد کو پاکستان میں اٹھایا گیا اور پھر اس کے ساتھ ڈرل مشین کے ساتھ اس پر ٹورچر کیا گیا تو ناظرین یہ کہیں پر بھی الاؤ نہیں ہے کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف وردیاں اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح سے پاکستان میں ہو رہی ہیں ایک قاضی کی وجہ سے قاضی کے خلاف صرف احتجاج ہوا اور اگلے بندے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے تو ناظرین اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت بہت بغلات کا شکار ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب بھی اگر یہ قاضی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے کسی طریقے سے بھی تو کل جب ہم اقتدار میں نہیں ہوں گے اپنے اپنے ملک یعنی کہ برطانیہ جیسے ملکوں میں جا کر رہائش پذیر ہوں گے تو اوڑسیز پاکستانی پھر ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے اس لیے لہٰذا حکومت ہر عد تک زور لگا رہی ہے اس طرح کے حد کنڈے کر رہی ہے روزین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے نئے انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ